بلجن کا آگاز کریں اور بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کی پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے راہنما کل ملتان میں گرفتاریاں دیں گے پارٹی کار کنان کو کل تین بجے نوہ شہر میں جمع ہونے کا حکم دیا کیا ہے ملتان سے دس میمبران اسمبلی میں گرفتاری دیں گے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے راہنما کل ملتان میں گرفتاریاں دیں گے پارٹی کارکنان کو کل تین بجے نوہ شہر میں جواہ ہونے کا حکم ملتان سے دس میمبران اسمبلی بھی گرفتاری دیں گے ان کا مزید کیا کہنات آئی آپ کو سنواتے ہیں ملتان کی باری آپ کو پتا ہے ہفتے والے دن شام کو تین بجے نوہ شہر چوک پہ رکھا اس حصے میں ملتان کے تمام میمین ایز ایم پی ایز آج یہاں پہ آئے آمیڈوگر صاحب میرے صد موجود ہیں اور ہم نے وہ دو سو کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ لسٹ مکمل کی ہے لیڈران کی بڑی لسٹ ہے جو جانا چاہ رہی تھی لیکن میں نے اس پر چیدہ چیدہ لیڈر دس ملتان کے جو ہمارے ایم ایم پی ایز ہیں ان کی لسٹ مکمل کر رہی ہے جو ان کے ساتھ گرفتاری دیں گے دس کارکنان ہر کانسیونسی سے آئے گا والنٹیز کی تعداد ہر بندہ دو دو سو پہ لے گیا تھا لیکن میں نے کہا اب انیشیلی آپ دس دس دیں تاکہ پورے زلے سے دو سو اور پھر اس طرح پورے سو جنوبی پنجاب کے بارہ ازلامے سے لوگ ملتان ہی آگے گرفتاری دیں گے اس حوال سے تہہو اب آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک ملتان کی چاروں جیلوں میں نئے قیدیوں کے لیے گنجائش کم پی ٹی آئی کارکنان کو زلہ ملتان سے باہر منتقل کیے جانے کا امکان ملتان کی چار جیلوں میں دو ہزار پانچ سو چھپن قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ذرائع کے مطابق ملتان کی جیلوں میں اس وقت دو ہزار ایک سو ساٹھ قیدی موجود ہیں سینٹرل جیل میں دسٹریک ویمن اور شجابات جیل میں صرف تین سو چانوے قیدیوں کی گنجائش سینٹرل جیل ملتان میں چودہ سو پانچ کی گنجائش بارہ سو چھالیس قیدی موجود ہیں گرفتاری کی صورت میں کارکنوں کو دو بیریکس میں رکھا جائے گا دسٹرک جیل میں سات سو پینٹس قیدیوں کی گنجائش ملتان دسٹرک جیل میں اس وقت سات سو پچانوے قیدی ہیں دسٹرک جیل میں قیدی پہلے ہی گنجائش سے زیادہ ہیں ملتان میں پی ٹی آئی کارکن اور رہنما کل گرفتاریاں پیش کریں گے کارکن اور رہنما کل گرفتاریاں پیش کریں گے پاکستان طریقہ انصاف ملتان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو کارکنان اور رہنماں ہیں وہ کل پتیس پروری کو گرفتاریاں پیش کریں اور اس حوالے سے نمش حرچو کا بقاعدہ جو ہے وہاں پر پہنی ہو وہ بھی اعلان کیا گیا ہے اور وہاں پر پولیس ان کو گرفتار کرے گی جس کے بعد ان کو جیلوں میں منتقل کیا جائے گا اور اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے جو ملتان کی چار جیلے ہیں جس کا جو افسران اور انکرامی افسران ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کا جب جائزہ لیا ہے تو اس میں جو ملتان کی چار جیلے ہیں اس میں پیشتر میں گجائش کم ہے صرف ایک سنٹرل جیل ہے جس میں تھوڑی سی گجائش موجود ہے جہاں پر کچھ لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے اس لیے جو پولیس برامی افسران ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کارکنوں کو ملتان میں رکھا جائے جبکہ کچھ کارکنوں کو گرہتاری کی صورت میں ملتان سے باہر بھی منتقل کیا جائے اگر ہم ملتان کی جو چار جیلیں ہیں اگر ہم ان کا ٹوٹل کمپیریزن کریں تو اس وقت وہاں پر اکیس سو ساکھ جو ہیں وہ قیدی موجود ہیں جبکہ ان کی ٹوٹل جو گنجائش ہے وہ پچیس سو چھپن ہے ملتان زیلہ کے اندر ایک نیو سنٹرل جیل ملتان ہے ڈسٹک جیل ملتان ہے اس کے خاصت سویمنٹ جیل ہے اور شویاباد جیل بھی ہے جو ملتان کی تحصیص شویاباد میں ہے اور اس وقت مجموعی طور پر اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو تین سو چھانمے قیدیوں کی گنجائش ہے ان جیلوں میں مجموعی طور پر موجود ہے اس حوالے سے جو جیل حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے گرفتاریاں ہوں گی تو اس حوالے سے جو علا حکام ان کو جس حوالے سے بھی جتنے قیدیوں کی گنجائش ہوگی تو ہاں ان کو رکھ لیں گے اس کے بعد مختلف اضلاع میں بھی ان کو شفت کیا جا سکتا ہے جیسے ملتان کے تحصیص پہاول کل جیل اضلاع میں منتقل کیا جائے گا مزر خان آپ کا بات شکریا لاہور ہائی کورٹ بحالپور بنچ سے بڑی خبر رہنماء پی ٹی آئی آدم سواتھی اور محمد خان مدنی کو کورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے پیر کو لاہور ہائی کورٹ بحالپور بنچ میں پیش کیا جائے گا پیر کو میڈیکل بورٹ سے میڈیکل چیک کروانے کا بھی حکم ڈسٹرک جیل رحیمیہ خان اور بحالپور حکام میڈیکل معاملہ دیکھیں گے کیس کی کانسلنگ سینئر وکلاس ساکیب تارک اور قلیم اللہ حاشمی نے کی محور زہر لائن پر موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں یہ جو دو پاکستان پیری کے انصاف کے رہنماء ہیں محمد خان مدنی صاحب اور آدم سواتھی صاحب ان دونوں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بحالپور پینچ پر پیشن ڈائر کی گئی تھی سینئر جسٹس انوار الحسون صاحب کے پاس جہاں پر سماعت کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ دونوں رہنماءوں کے جو زیت میں مطالبہ پیکشن میں مطالبہ کیا گیا تھا وہ تمضور کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماءوں کے میڈیکل کروائے گیا اور اس میڈیکل کو جسٹس جیر رہیمیہ خان اور جسٹس جیر بحالپور کے عملہ اور افسران مل کر وکٹوریا ہسپتال کے ٹکٹر کے ساتھ ملک کروائیں گے اور اس کے بعدہ سالتا ہمیں عدالت میں سوہوار یعنی کہ ستائیس پروری کو پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے جس کے حوالے سے عمل شروع کر دیا گیا ہے اور ستائیس پروری کو دونوں رہنماءوں کے عدالت میں لاہور آئی کو پیش کرنے کا بھی انکان ہے اور ووٹ کروانے کے حوالے سے بھی حکمات پر عمل شروع کر دیا گیا ہے جی محمود سہیر بہت شکریہ تفصیل آسیہ آگاہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک لیہ میں جیل بھرو تحریک کے سسلے میں گرفتار نوجوان کی طبیعت خراب ہونے کا معاملہ ڈی ایس کیوں ہسپتال لیہ میں زیرہ الاس نوجوان کی طبیعت بہتر ہونے پر جیل منتقل دسٹرک جیل لیہ میں چوبیس پی ٹی آئی کے رہنماء بند جیل میں بند پی ٹی آئی رہنماء میں ولید اقبال سابق ایم پی اے کاموں کی گلفان ویک بھی شامل ہے جیل میں بند زیادہ تر رہنماء کا تعلق لاہور گجرہ والا اور سیالکورٹ سے ہے زیادہ تر رہنماء کا تعلق لاہور گجرہ والا اور سیالکورٹ سے ہے اس پر مزید جانتے ہیں زائد سرفراد سے جی زاہد بتائیے گا جبکل جیل پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار رہنماء جو ہیں ان کو رات پر ڈسٹرک لیہ منتقل کیا گیا اگر بات کی تو ایک جو کارکن تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس کی طبیعت خلاف ہے جس کو تحصیل ایڈکورٹ اسپتال چوبارہ منتقل کیا گیا پھر اس کے بعد اس کو ڈی ایچو اسپتال منتقل کیا گیا ان کو رات پر رکھا گیا اور اس کی زیر علاج رہا اور اپنی بھی انداد فرام کرنے کے بعد آج ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو اس کو ڈسٹرک لیہ منتقل کیا گیا ذراعہ کا بتانا تھا کہ اس کی طبیعت بہتر ہے اور اس والے سے بات کرنا تو لیہ کے در جو ڈسٹرک لیہ میں چوبیس جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکتی رہنماء ولید اکوال شامل ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے صادق ایم پی ای کاملوں کی گلفارم ورکت جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جبکہ دیگر جو احتضران ہیں ان میں لاہور اور گجرم والا سمیت دیگر جو احتضران ہیں وہ بھی یہاں پر ڈسٹرک لیہ میں سوٹ پاندھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقامی کے حاضر بھارپور استقبال کیا جب ان رہنماء کو جو گرفتار رہنماء ان کو جسٹرک لیہ لیا گیا تو ان کا پاکستان تحریک انصاف کے مقامی کے حاضر بھارپور استقبال کیا گیا جنبی پنجاب میں سیاسی سرگرمی آروج پر چیف ارگنائزم مریم نواز کا سرگوتہ میں مصروف تین دن مریم نواز کی ایم این ایز ایم پی ایز اور پارٹی ورکروں سے ملاقات رہنماء اور لیگی کارکنوں کو الیکشن کے تیار کرنے کی ہدایت کی ذراعہ کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں جلد نواز شریف پاکستان واپس آ کر ہمیں لیٹ کریں گے پارٹی ورکرز آپس کے احتلاف دور کر کے ایک جان ہو کے الیکشن میں حصہ لیں گے پارٹی مشاورت کے بعد ٹکٹ تقسیم کیا جائے گا نو لیگ جس کو بھی ٹکٹ دے گی تمام اس کو سپورٹ کریں گے یہ وقت آفس کے احتلافات کا نہیں مل جلد کر کام کرنے کا ہے یہ وقت آفس کے احتلافات کا نہیں مل جلد کر چلنے کا ہے مریم نواز کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب ویس سیاسی سرگرمی آروج پر ہیں مزید بات کریں گے شیخ اسمان سے جی سرگودہ میں جم خانہ میں آج مریم نواز صاحبہ جو صبح سے ہی مصروف نظر آ رہی ہیں جہاں پر پورے ڈویزن بھر کے جو رینڈمائیں مسلم نقنون کے ان سے ملاقات کی جاری ہے خوشاب، بھکر، نیا والی اور سرگودہ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ام این اے ایم ٹی ایز ہیں ان سے علیدہ علیدہ جو ہے ملاقات بھی کی گئی ہے اور مریم نواز نے جو پارٹی ورکرز ہیں انہیں بھی حدیت جاری کی ہے کہ یہ بس جو ہے آپس میں اختلافات کا نہیں ہے الیکشن کی تیاری کریں جلد ہی نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور آپ کے انہیں مجود ہوں گے اور سرگودہ نے کبھی پہلے بھی ہمیں مایوس نہیں کیا اور امید ہے کہ آئندہ بھی سرگودہ جو ہے ہمیں مایوس نہیں کرے گا اور تمام طرح جتنے بھی کارٹی ورکرز ہیں یہ آپس کے اختلافات بولائے اور تیگر جو ہے جاری ہوگے وہ مشاورت کے بعد ہی تیگر جاری ہوں گے اور جس کو بھی تیگر دیا جائے گا تمام مرکرز نے سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ الیکشن انہیں سے جتوائیں گے اور اس وقت بھی پالٹی ارمار جو ہے وہ جیم خانہ کے اندر موجود ہے اور اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور سیکیورٹی کی بھی انتہائی سخت کی گئی ہوئی ہے تمام تقریباً دو سو افراد جو ہے پولیس کے اور سیکیورٹی برانچ کے وہ اندر اور بائیس جو ہے جیم خانہ کے وہ دیوٹی کے فرائز تر انجام دے رہے ہیں نمائندہ روحی شیخ عثمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ زامپور این ایک سو ترانوے گز زمنی الیکشن الیکشن کمیشن نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں گورنمنٹ مورڈل وائس ہر سکول میں آر ٹی ایس کی ٹریننگ بھی مکمل کر لی گئی زمنی الیکشن کے حوالے سے مزید جانتے ہیں جعوید اکباد سے جی جعوید بتائیے گا ایک سو ترانوے کے زمنی الیکشن کے حوالے سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی آج سٹاف کو جو ہے ٹریننگ بھی دی گئی اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ بوائز مارڈل ہائی سکول کے پرپلز حال میں مزید ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹرننگ آفیسر جناب شہاب الدین صاحب سر آج کی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ فینلی طور پر آج کی ٹریننگ دی گئی ہے تو کیا کہیں گے کیا ٹریننگ میں کیا ہدایات جاری گئی ہے بلکل سر آج جو تمام پریزائیڈنگ آف سران صاحبان تھے ان کی آر ٹی ایس کی ٹریننگ ہم نے کرائی ہے جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہو گئی ہے تمام پریزائیڈنگ آف سران کو وہ ایپ جو ان کا ہے ریلیونٹ ایپ ہم نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے دے دیا ہے تو یہ انشاءاللہ پولنگ کے دن جب یہ ریزلٹ بنا لے شام کو تو وہ اپنے فام پینتالیس چیالیس کی ایک پکچر لے کے پھر ہمارے سسٹم میں اس کو ٹرانسمیٹ کرائیں گے تو یہ ٹریننگ ان کی جو پراپر دوسری ٹریننگ تھی دو دن کی وہ پہلے ہو چکی تھی اور آج ان کی آر ٹی ایس کی ٹریننگ ہم نے کر دی ہے تمام پریزائیڈنگ آف سران کو جی سر آپ کیا کہیں گے سر آج کی سوالے سے آج ہماری جو ٹریننگ ہے ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے آج تقریباً تمام پریزائیڈنگ آف سران ہمارے پاس ہی در تشریف لے کے آئیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ٹریننگ لیئے اور انشاءاللہ مجھے مہید ہے اسی اچھے طریقے سے وہ پولنگ والے دن بھی کام کریں گے یہ بالکل اس وقت ٹریننگ کا عمل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے آج کی اس ٹریننگ میں ڈسٹر کلیکشن کمیشن بھی یہاں پر ڈسٹر کلیکشن کمیشن راجنپور بھی یہاں پر موجود ہے اس کے بعد ڈی آرو صاحب بھی یہاں پر موجود ہے آرو صاحب بھی یہاں پر موجود ہے اسسسٹنٹ آرو بھی موجود ہے تمام عملے کو سٹاف کو ٹریننگ دے گی آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں مہنگائی کا ناتھ ہمنے والا سلسلہ جاری ہے الپی جی کی قیمت بڑھنے سے رکشاہ جائے ورح مصافر پریشان ہے الپی جی کی قیمت 320 سوپے تک جا پانچی ہے قیمت بڑھنے سے ساتھ ساتھ الپی جی بلیک میں بھی فروخت کرنے لگی ہے مزید افصالات چانیں گے ابراہیم خان سے جب بلکل بات کریں الپی جی کی تو ابھی تک چہر میں الپی جی جو ہے وہ بلیک میں سیل ہو رہی ہے کہیں پر 300 ریٹ ہے تو کہیں پر 330 ہر دکاندار اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ الپی جی جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے جس کے بعد جو رکشاہ ڈرائیورز ہیں وہ خاص اس وجہ سے جو ہے وہ پریشان حال ہیں اور ہم کو جو ہے ایک دو ہفتہ قبل جو ہے یہ احتجاج کرتے بھی نظر آئے ہیں بات کرتے ہیں ان سے صرف بتائیے گا کیا کہیں گے ایک 300 دے رہے ہیں ایک دو سو نبے دے رہے ہیں تو ہی 320 دے رہے ہیں سواری سے پیسے مانگے وہ کہتے ہیں میں ابھی بھر کے آئی ہوں اتنے پیسے دے رہی ہوں مانگئی ہے اس کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے مانگئی گزارہ کیا ہوتے ہیں ہر چیز مانگئی ہے آپ کے سامنے آٹھا مہنگ ہے ہر چیز مہنگ ہے شام کو چار پانسو لے کے کیا بنتے ہیں چار پانسو سے بھائی جان آپ بتائیں گاہک پھر جب زیادہ قرائے بتاتے ہیں گاہک کو جی بھائی جان دس قدم دور ہو جاتی ہے ہمارے سے وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھنا ہم نے اب جاؤ بھائی جب سے یہ نواز شریف والے آئے ہیں یقین کرو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہمارا تین سو بیس روپے کتنا ہونا چاہیے آپ کا کہتے ہیں کتنا ہونا چاہیے جس پر دو سو بیس روپے دو سو بیس روپے ریٹ ہونا چاہیے ایک اور بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی جان کیا کہیں گے رکشے میں جاتے ہیں گیس مہنگی ہو گئی ہے اب کرائے بھی پڑ گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں پھر آپ رکشے والوں سے لڑتے تو نہیں ہے بھائی سواری سے بیت یادہ ہوتی ہے اور سواری تقرار بہت زیادہ کرتی ہے نہیں دیتی پیسے گیس بہت مہنگی ہے گیس بہت مہنگی ہے ابراہین خان آپ کا بہت شکریہ انتظامیہ کے ناہلی شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ملتان وارٹر ورکس روڈ خصہ حالی کا شکار سیوش لائن کے کام کے بعد سڑک ایک طرف سے تباہ ہو چکی ہے مزی جانتے ہیں شکل سلطان سے جی شکل بتائیے کا جی ملتان شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے وارٹر ورکس روڈ پر جہاں سیورش کا کام شروع کیا گیا ہے لیکن سیورش کے بعد جو روڈ تباہ ہوا تھا اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے یہ اس وقت ون وے ہو چکا ہے کئی حادثات بھی پیش آتے ہیں اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ نہ چلنے کے قابل ہے کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے راہ گیر جو ہیں ان کو خاصی پریشانی ہوتی ہے ہمارے ساتھ راہ گیر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کیا مسائل آتے ہیں آپ لوگوں یہ کافی ٹائم سے مسئلہ چل رہا ہے اور یہ کافی ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں اور کافی جو ہیں پریشانی ہے ون سیڈ چل رہی ہے وہ دیکھو وہاں پہ سارا پانی ہے وہاں پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کافی جو ہیں گاڑی جو ہیں تنگی ہے کافی خراب ہوئی ہے گاڑی تو یہ روڈ بننا چاہیے لوگوں نے پیسے لیوں میں ہے کائیوں میں ہے کامی نہیں کرتا یہ پوری سائیڈ کی سائیڈ پوری ایسے جو ہیں کافی ٹائم سے ایسے پڑی ہے علاقہ مکین جو ہیں وہ بھی پریشان ہے راہ گیر اور بھی موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا مسائل آ رہے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر روڈ برکل تباہ ہے بھائی جانا ہم گھنٹہ گھر کے رئی ایسی ہے تو یہ کتنے ٹائم سے ایسے کہ ایسے پڑا ہے انہوں نے فانڈ لیا ہوا ہے یہ کھا کے بیٹھے ہیں سیوریز بنا لیا ہے روڈ نہیں بنا رہے ایس کی ڈینٹ ہو رہے ہیں لیڈیز گر رہے ہیں ان کا سر پھٹ رہے ہیں پانی بھرا ہوا ہے ایک سیٹ چلی رہے ہیں دوسری سیٹ چالو نہیں کر رہے ہیں کافی ٹائم سے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو چالو کیا جائے یہاں پہ پانی بھی موجود ہے اور یہاں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے جائے روڈ کو جلدہ جلد بحال کیا جائے شکیل سطان آپ کا بات شکریہ ملتاہ نوازہ کے میپکو کو واجبات کی ادائی کی کام معاملہ میپکو نوازہ کے دفاتر ڈیسپوزل اسٹیشن ٹیوب بیل کی بجلی کے کنیکشن کارتی ہے کنیکشن کٹنے سے شہر میں پانی کی سپلائی مطالبہ سے سیوریج لائنز کو چلانے کے لیے دفاتر ڈیسپوزل اسٹیشن چلانے میں دشواری کا سامنا دو کروڑ روپے کے قریب ادائی کی میپکو حکام کو گی گئی واسہ حکام کے مطابق واسہ کے ذمہ دو عرب سے زائد کے واجبات ہیں میپکو حکام کے مطابق واسہ کے ذمہ دو عرب سے زائد کے واجبات ہیں واسہ حکام کے مطابق دو کروڑ روپے کے قریب ادائی کی میپکو حکام کو دی گئی ہیں سیوریج لائنز کو چلانے کے لیے ڈسپوزل سیشن چلانے میں دشواری کا سامنا ہے کنیکشنز کٹنے سے شہر میں پانی کی سپلائے متاثر ہو کر رہ گئی پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک پی ٹی آئی چنوبی پنچاب کے رہنما اور کارکوران کل ملتان میں گرفتاری دیں گے سینئر نائم صدر پی ٹی آئی سجاد سیال کہتے ہیں پاکستان کارکوران کل تین بجے نوہ شہر پہنچیں گے مسیح جانتے ہیں جنید انور سے جی جنید بتائیے گا آج بلکل تحریک انصاف کے جیل بھرو تحریک شاہ محمود قریشی جو ہے وہ تحریک انصاف کے جانب سے انہوں نے پہلی جو ہے وہ گرفتاری پیش کر دی اب جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ گرفتاری جو جیل بھرو تحریک جو ہے وہ گرفتاری دینے کے سلسلہ شروع ہوگا نوہ شہر چوک پر آن عباس بپی کی قیادت کے اندر جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے گرفتاری دی جائیں گی اسے پارٹی رینما بھی مرسو موجود ہے سینئر نائب صدر تحریک انصاف سجاد سیارہ مرسو موجود سے بات کریں گے ہائی شب کیسے دیکھتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کے اندر گرفتاری ہیں جو ہے وہ ملتان سے بھی آج دی جائیں گی کیا کہیں گی ہمارے قیاد عمران خان کے کہنے پر اب شامود قریشی اور ہمارے جتنے بڑے ریٹر ہیں وہ سب گرفتاری دے رہے ہیں جس کے ساتھ بھی بھر پور لوگ ریجسٹریشن کرا رہے ہیں کارکن کارکنوں کے علاوہ عوام خود وید فیملی کے ساتھ اپنے ریجسٹریر میرے پاس خود آئے ہیں انہوں نے کیا یہ ہمیں بھی بھی جواد ہو جیل میں ایک محبت عمران خان کی حق کی قاطر دوسرا یہ اتنی بے روزگاری اور غربت ہے کہ لوگ خانے سے بھی تنگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو جیل میں جائیں گے ہمیں کوئی سہولت تو ملے گی ہمیں وہ بجلی کے بیل بچوں کے خراجات یہ تو حکومت کو اٹھانے پڑیں گے نا وہاں پہ ان کے لئے بند و بس کرنا پڑے گا مگر یہ حال ہے کہ جناب بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے اتنی بڑھ گئی ہے ملک میں کہ لوگ ایک میں گئی سہتان اور بے روزگاری سہتان گیا اچھا اسے میں بتاؤں کتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ کارکنان جو ہیں وہ گرفتاری دیں گے کوئی لسٹیں مرتب کی ہیں آپ رہے دیکھو ہزاروں کی تعداد میں یوں سمجھے کہ کارکنان پوری عوام کارکن بن چکے اسٹیم عمران خان کی اپنا طریقہ انصاف کی گرفتارییں دینے کے لئے بڑی تعداد میں کارکنان تیار ہے شاہ محمود کروشی گرفتاری دے چکے جبکہ آج تحریک کی جانب تھے بڑی تعداد میں کارکنان تیار ہیں جنید انویر آپ کا بات شکریہ اب آپ کو بتائیں ملتان رہنما پی ٹی آئی محسن خان لگاری کی جت درخواست و سمات عدالت نے مخالف فری کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا عدالت کا نون لگی امیدوار محمد امار احمد کے خلاف دو کا دہی پر کاروائی کا حکم امیدوار محمد امار احمد کا کیس نا اہلی کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجوائیں گے محسن لگاری کے بکلا تاہر محمود اور مزرہ ادریس نے دلائل پیش کیے عدالتی ریمارس کے مطابق امیدوار محمد امار احمد کا کیس نا اہلی کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجوائیں گے عدالت کا نون لگ امیدوار محمد امار احمد کے خلاف دھو کا دہی پر کاروائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے رہنما پی ٹی آئی محسن خان لگاری کے ریٹ درخواست پر سمات ہوئی ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مہن عمران سے جی جی میں کوئی بتاتے چلے کہ یہ قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو ترانوے راجر پور سے سردار محسن خان لگاری جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انہوں نے یہ ریٹ درخواست دیر کر رکھی تھی اور اس نے اسے درخواست میں فریق بنایا گیا تھا مسلم لیگ نون کے امیدوار امار احمد کے خلاف کہ اس نے دوخہ دئی کی ہے دوخہ اس طرح دیا ہے کہ امار کا جو کیس ہے وہ نایلی کے حوالے سے بنتا ہے اس میں وکلا نے دلال دیئے کہ محسن لگاری سردار جعفر خان لگاری کا بتیجہ ہے اور جانشید ہے جبکہ جعفر خان لگاری 31 دسمبر 2022 کو انتقال کر گیا ہے تو اس لیے اسے پی ٹی آئی نے اسے ٹکر دیا تھا اب مسلم لیگی امیدوار جو امار احمد لگاری ہیں وہ الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری ہونے کے باوجود جعفر خان لگاری کی تصویریں اپنے پوسٹر اور پین افلیکس پر لگا کر دھوکہ دئی جس پر ہائی کوٹ ملتان بینچ نے امام کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے سے کے متعلق جو یہ کیس جو ہے چیف الیکشن کمیشن کو بھی جوایا ہے اور کہا ہے کہ قانون کے مطابق یہ کیس جو ہے وہ دیکھا جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف شکایات آئیں تھیں کہ تصویر جو ہے مسلم لیگنون کا جو رہانمہ ہے وہ پی ٹی آئی کے رہانمہ کی تصویریں لگا کر امام کو گمراہ کر رہا ہے اب دیکھا جائے گا کہ امام کو گمراہ کر کے آپ کو گمراہ کر رہا ہے ہمیں بتا رہے تو بہت شکل رہا ہے ڈی پیو میعوالی مطیولہ فان کا پولیس سائنس کا دورہ میعوالی میں مین گیٹ پر موجود سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیک کیا پولیس زیوانوں کو چکرنا رہنے کی ڈیوٹی کرنے کی ہدایہ چاری کر دی گئی ہیں ڈی پیو نے آر ایم ایس روم اور مہارر آفیس اور وائرلس روم کا معاینہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈی پیو نے آر ایم سی روم مہارر آفیس اور وائرلس روم کا معاینہ کیا ہے پولیس زیوانوں کو چوکنا رہا کر کے ڈیوٹی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ڈی پیو میعوالی مطیولہ خان کا پولیس لائنس کا دورہ میعوالی میں مین گیٹ پر موجود سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیک کیا پولیس زیوانوں کو چکرنا رہ کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ پنجاب ڈاکٹر تاریخ چوہان کا پولیس ٹریننگ کالج کا دورہ ٹریننگ کالج میں مختلف منصوبوں کا افتتا کیا اسی پر مزید تفصیلہ چان لیتے ہیں نمائندہ روحی حسن ملک سے جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں پولیس ٹریننگ کالج ملتان میں جہاں پر ایڈیشنل آئی جی پولیس ٹریننگ ڈاکٹر تاریخ چوہان نے وزیٹ کیا ہے اور یہاں پر مختلف منصوبوں کا افتتا کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کو ملتان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور سر پولیس ٹریننگ کالج میں اس طرح کے افتتا کتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں ہماری جو ڈپارٹمنٹ میں ہیں مختلف طرح کی مختلف وقت میں ضرورتیں پڑھتی رہتی ہیں چیزوں کی اور ہم ساتھ ساتھ اپنا اس کی ڈیویلمنٹ کے کام جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ میں آیا ہوں پہلا میرا وزیٹ ہے اس کالج کا تو گوھر مشتاق بٹا صاحب کماننڈ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت مجھے دل سے خوشی ہوئی کہ بہت بہت میری طرف سے ان کو شاباش کے بڑے دل سے وہ جو ہے وہ جذبے سے کام کر رہے ہیں میرا خیال میں ہمارے جو باقی جو ادارے ہیں ان میں شاید ہی ایک ات جگہ پہ کہیں آسپیٹل ہے تو یہ ان کا بہت زبردست انیشیٹیو ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے انیشیٹیو کو آگے لے کے چلتے ہیں تو باقی جگہوں پہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ ہاسپیٹل ڈسپینسریز تاکہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو اپنے دور سٹیپ کے اپنے ادارے کے اندر ہی ہی ہیلتھ کی جو ہے وہ بہترین فسیلٹیز جو ہے وہ مہیا ہو سکیں سارا کریڈٹ کمانڈنٹ گھر مشتاق بھٹا صاحب کو دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے سارا کریڈٹ آپ کو ملے اور یہ کچھ دن پہلے سر افتتا ہوا تھا لائبریری کا بھی تو سر ان تمام چیزوں کا سہرہ آپ کے سر جاتے آپ کتنی خوشی محسوس ہو سکتے ہیں مجھے بے انتہا خوشی ہے میں بے انتہا خوش ہوں کہ ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب خود تشریف لائے ہیں خود انہوں نے ویزٹ کیا ہے اور انہوں نے ساری چیزیں خود دیکھی ہیں اور جتنا جتنا یہ کالیج گرو کرے گا ہم سب کے لیے بہتر ہیں اور اس میں مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے بے انتہا خوشی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کمانڈنٹ اینڈ ایڈیشنل آئی جی پلیس ٹریننگ سینٹر ڈاکٹر تاریخ چوہان صاحب موجب اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ حسن ملک رحیمیان خان کے شیخزید ہسپتال کا ذہنی صحت کی طرف پہلا قدم سیکیٹری ماہرین کی فرینسک مینٹل ہیلتھ کی تربیہ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آسیم صدیق سے جی آسیم بتائیے گا یہ شیخزید ہسپیٹل کے سیکیٹری دپارٹمنٹ کے زیرہ تمام فرینسک مینٹل ہیلتھ سیٹیفکیٹ ڈیسٹریبیشن کا انقاد کیا جائے کل یہ تقریب سجائی جائے گی جس میں نہ صرف کینیڈا اسلامی ایڈیورسٹری شیخزید میڈیکل کالج کے جو سیکیٹری ماہرین ہیں اس میں شرکت کریں گے ہیڈ آف سیکیٹری دپارٹمنٹ کوکٹر علی بروحان مصطفیٰ ہمارے صرف موجود ہیں بسیکلی فرینسک مینٹل ہیلتھ ہے کیا اس کی سیٹیفکیٹشن کون لوگ حاصل کر رہے ہیں اس کی کیوں ضرورت محصول ہیں یہ بڑا اہم موقع ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ کا یہ آج ایک ہسٹری جو ہے لکھی جا رہی ہے جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ فرینسک مینٹل ہیلتھ سیٹیفکیٹ ڈسٹریبیشن سرمنی کا انقاد کیا گیا ہے اور یہ پہلا کورس ہے جو کہ تین سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہوا اس کا بنیادی مقصد جو وہ مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت کے آرزے میں مبتلاہ جو مریض ہیں اور جو اس وقت جیلو میں قید ہیں لیکن اس پر کوئی کام خاطر خواہ نہیں ہوا آل دو دوہزار ایک کا ایکٹ آیا دوہزار چودہ پندرہ سولہ اور اننیس کا ایکٹ آیا لیکن سب سے بڑا کام سپریم کورٹہ پاکستان نے دوہزار ایکیس میں صفیہ بانو کیس میں کیا جس میں کلیر ڈائریکشنز دیں کہ منٹل ہیلتھ کے سے شکار تمام وہ لوگ جو عدالتوں میں ہیں یا جیلو میں ہیں ان کی ری ہیبلیٹیشن اور ان کی اسیسمنٹ کے بارے میں ایک طریقہ کاربزہ کیا جائے اور انہوں نے حکومتوں کو ہدایات دیں اور اسی کی روشنی میں یہ پہلا کورس کا انقاد پاکستان میں کیا گیا ہے پاکستان میں یہ کیا گیا ہے جس میں ناصف شیگزد ہاسپیٹل اسلامی یونیورسٹری بلکہ کوئنز یونیورسٹری کینیڈا کے جو ماہرین ہے اس میں شریک ہوئے اس کا مقصد ہی ہے کہ جرائم کو روکا جاتا کہ لوگوں کی منٹل آسف صدیق اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ جب آپ کو بتائیں روحی کی خبر پر ایکشن نواہی علاقہ غازی خنانہ میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی آٹھ سال سے تعمیر کی گئی سکول کی بلڈنگ میں تعلیمی سرگرمیاں غیر فال تھیں مسیح چانتے ہیں محمد بلال شاہ کے جوئیہ سے جی پتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں لڈن کے نواہی علاقہ موزہ غازی خنانہ میں جہاں پر عرصہ آٹھ سال سے سکول کی بلڈنگ جو ہے وہ تو تعمیر کر دی گئی تھی لیکن تعلیم سرگرمیاں جو ہیں وہ غیر فال تھی روحی پر جب خبر نشار ہوئی تھی اس پر میکمہ ایڈوکیشن سی او ایڈوکیشن نے نوٹس لیا اور آئے تعلیم سرگرمیاں جو ہیں وہ بہال ہو گئی ہیں جو ایڈمیشن ہیں وہ بھی جاری ہیں ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں میڈم بتائیے گا تعلیم سرگرمیاں جو ہیں وہ آج بہال ہونے جاری ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرزانہ منور ڈیپٹی ڈیو ویہاری یہ اسی تحصیل بہاری کی میں ڈیپٹی ڈیو ہوں آج میرے ساتھ میڈم مصبا ڈیو ایلیمنٹری بھی موجود ہیں یہ سکول کافی عرصے سے یہ ہماری بلڈنگ بن گئی تھی لیکن دیگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے اب سیو صاحب اور میڈم مصبا کے سپیشل ایکشن پہ یہ سکول ہم نے چالو کروا دیا ہے بچوں کی یہاں پہ تعداد ماشاءاللہ سے آ رہی ہے انرول ہونے کے لیے کچھ ہمارے یہاں پرابلمز تھیں اس سکول کو سٹارٹ کروانے میں جس کے لیے آج ہم نے مقامی آبادی کو بھی بلائیا ہے ساری آبادی کے جو معززین ہیں وہ یہاں پہ جمع ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمارے سکول کا بھی ایم ایس کوڈ ایشو نہیں ہوا اس کوڈ کوئی شکروا رہے ہیں فوری طور پہ جس کی وجہ سے یہاں پہ فنڈنگ کی پرابلم ہے بجلی اور پانی کی پرابلم ہے جب تک ہماری فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے کوڈ ایشووں کے فنڈنگ نہیں آ جاتی اس وقت تک ہمارا مطالبہ ہے کہ اہلے علاقہ سکول کانسل کے جو میمبرز ہم یہاں پہ متقب کر رہے ہیں وہ اس سکول کو چلوانے میں ہیڈ میسٹر صاحبہ کی پوری ہیلپ کریں تاکہ بچے جو دور دراز کے علاقوں میں جا رہے تھے ان کو جو پرابلمز پیش آ رہی تھی وہ پرابلمز حل ہو سکے اور بچے یہاں نزدیک کے ایریے میں جو اچھی بیلڈنگ بن گئی ہے اچھا ایک سکول ادارہ بن گیا ہے یہ چالو ہو سکے اور بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں محمد بلال شاہ کے جو یہ آپ کا بات شکریہ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیرے تمام بلیو فیر کا آخری روز بلیو فیر میں ہنرمن خواتین نے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء کے سٹول سجائے ہیں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیرے تمام آج ملتان میں بلیو فیر کا تیسرا اور آخری روز ہے بلیو فیر میں تقریباً سو کے قریب مختلف دستکاری اشیاء کے سٹول جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جس میں خواتین کی دلچسپی کے لیے بہت سی چیزوں کے سٹول لگائے گئے ہیں جس میں ملبوسات ہیں میک اپ جولری سے لے کر گھر کی ہر چیز یہاں پر موجود ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹول جو ہے وہ لیڈیز نے یہاں پر اس کو سجایا ہوا ہے جس میں ہینڈ میڈ چیزیں ہیں یہاں پر کچھ ہمیں بچوں کے گارمنٹس بھی نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اپنے سٹول کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ یہ سارا کیا آئیڈیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس میرے پاس ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں جو میں نے خود بنائی ہوئی ہیں اور لیڈیز کے لیے ہم لوگ فیسلیٹی ایک دینا چاہا رہے تھے کہ بی بی گارمنٹس ہوتے ہیں اچھی چیزیں اس طرح کی ہوتا ہے خواتین نہیں نکلتی ہیں باہر اتنا زیادہ لیکن ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے انشاءاللہ کس چیز کو لے کے جائیں گے اور باقی آپ چیزیں میری دکھاتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر سٹول لگایا ہے خواتین کے لیے کیسا اقدام ہے یہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے فرس ٹائم ہم لوگ باہر نکلے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوئے ہیں بس یہاں پر تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں آئے یہاں پر یہ چیز ہمیں کافی زیادہ فیل ہوئی ہے افیکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ وومن چیمبر آف کامرس خواتین کو بزنس کرنے کے لیے اور اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے یہاں پر جو سٹولز لگایا سوہرہ تاریخ ہمیں بتا رہی تھے بہت شکریہ